جو ڈان کے ایڈیٹر تھے ان کے گھر پر اور انہوں نے کہہ کیا کہ وزیر آزم جو ہے وہ خاجہ نازم الدین کو بنایا جائے اس لیے کہ کوئی دوسرا آدمی بنگالی وزیر آزم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ خاجہ صاحب وزیر آزم تھے گورنر جنرل تھے تو انہوں نے کہا ان کو گورنر جنرل بنا دیا جائے اور گورنر جنرل کے لیے ایک انہوں نے کہا کہ مغربی پاکستان تھے یہ غلام محمد صاحب ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں بڑے باہرے معاشیات ہیں اب یہ تقریباً فالد زدہ ہیں اور کوئی ایسے غر محصر سے رہیں گے ان کو بنا دیا جائے انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ لیاقت علی کی مہیت ابھی پہنچی نہیں تھی کراچی میں کے یہ فیصلہ وہاں کر لیا گیا تو بہرحال یہ ہمارا علمیہ ہے ایک تو یہ کہ ہمارے پاس نہ وہ آرگنائزیشن تھی جسے آپ کہتے ہیں جس کی جڑے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہو اور لوگ اس کے معاملات کو تیہ کر رہے ہیں اور نہ ہی اس آرگنائزیشن کے پاس وہ لیڈرشپ رہی جس میں سارے مشتبہ ہو اور سارے اس کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھ رہے ہیں اگر آرگنائزیشن مضبوط ہوتی تو لیڈرشپ کا خلاہ جو تھا وہ پر ہو سکتا تھا لیکن جب لیڈرشپ بھی وہاں بھی خلاہ ہو اور آرگنائزیشن جو ہے وہاں بھی خلاہ ہو اور پھر ساتھ ہی آپ نے جب پاکستان بنایا تو سرکاری افسر جو ہے اس میں وہ بھی شریک ہوئے فوجی افسر جو ہے اس کے اندر وہ بھی اپنے جگہ کوشش کرتے رہے تو وہ جو سرکاری افسران تھے جن میں چوزی محمد علی سب سے بڑے موتمر شخصیت ہے ان کی انہوں نے پاکستان کو انتظامی طور پر کھڑا کیا تھا تو جب یہاں ایک سیاستردانوں کے پاس کوئی چیز سنبھالی نہ جاری تھی تو اب یہ سرکاری افسر جو تھے یہ ملکی محبت میں یہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معاملات کو سنبھال نہ تھی انہوں نے سنبھال نہ اس کو چوزی محمد علی صاحب مجھے کہنا نے ایک دفعہ کہا انہوں نے کہ جب لیاقت علی خان وزیر آزم تھے تو چوزی صاحب سیکریٹی جنرل تھے کیابنٹ کے تو وہ کہنا نے کہ کانیڈا کے وزیر آزم آئے دورے کے اوپر تو میں لائن میں آخر کھڑا ہو وہ تو کیابنٹ پوری کھڑی تھی اور وہ ساتھ آخر میں تھے تو لیاقت علی خان سب کو انٹریڈیوز کرواتے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ فلا سے ملیں فلا سے ملیں پھر میری باری آئی جب محمد علی صاحب کی انہوں نے مجھے کہا تو انہوں نے کہا میٹ مسٹر محمد علی ہی اس ڈائریکٹر جنرل آف دی کیابنٹ غلطی ہو گئی ان سے سیکریٹی جنرل کے بجائے انہوں نے کہا ہی اس ڈائریکٹر جنرل آف دی کیابنٹ تو چونہی صاحب اس پر ہاں سے اور پھر مجھ سے کہا کہ ہاں کچھ بات ایسی ہی تھی کیونکہ ان کا قجربہ بھی تھا لیاقت بھی تھی کمیٹمنٹ بھی تھی تو سیاست جو ہے وہ سرکاری افسروں کے پاس آتی چلی گئی اور پھر سرکاری افسر سرکاری افسروں کے پاس نے معاملہ ہوا تو پھر وہ جو بدوق والے سرکاری افسر تھے پھر ان کے پاس آتی چلی گئی تو ہم اس لحاظ سے ایک دی ریل ہو گئے اور اپنا سسٹم جو ہے اس کو بنانے میں کامیاب نہیں ہو گئے دوسری گزائش میں یہ باتیں اثر پہ بہت سی ہیں میں اس کو سمیٹ رہا ہوں یہ بات میں آپ کو صرف اشارے کر کے بات ختم کروں گا آپ اس پر خود غور کیجئے گا پاکستان جب قائم ہوا تو قائم ہوتے ہی اس کا سیکرورٹی پرابلم ہو گیا کیونکہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے ایک ریزولیشن پاس کیا جس میں کہا کہ ایک دن آئے گا کہ ہندوستان متحد ہوگا اور اس کے سہرہ اور اس کے دریا اور اس کے بادل اور اس کے آسمان جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہیں اور پھر جس طریقے سوہ آپ نے دیکھا ایسٹس کی تقسیم ہوئی جس طرح کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا تو یہ ہوا پاکستان کو یہ ادم تحفظ ایک شروعہ کہ بھارت جو ہے وہ ہمیں ہڑپ کر سکتا ہے اس کے لئے آپ کو طاقت کی تلاشر ہوئی ہتھیار کہاں سے لیں گے وسائل کہاں سے آئیں گے اب اس کے لئے آپ نے دنیا کو دیکھا اور دنیا میں آپ کو نظر آیا کہ یہ ایک طرف ہمارے یہ سوویٹ یونین ہے اور ہم کیونکہ ایک مسلمان سٹیٹ ہیں اسلامی سٹیٹ ہیں اور یہ ایک کومنزم کی علم بندار سٹیٹ ہے اور اس لئے ہماری پالیسی جو ہے اگر ایسی ہو خارجہ پالیسی تو ہم جو لوگ انٹی کومنشک طاقتیں ہیں ان سے ہم امداد اور تعاون حاصل کر سکتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ امریکہ نے ہمیں دبوچ لیا اگر تاریخ آپ پڑے تو ایسا نہیں ہے تاریخ میں آپ کہیں گے آپ ہم نے امریکہ کو دبوچ لیا قائدہ آگو محمد علی جنادہ میر لائک علی کو پہلی درہ بھیجا ہے وہاں اور ان کے سامنے مطالبات پیش کی ہیں یہ دیں یہ دیں یہ دیں اور وہ اس پر ہسے ہیں امریکنز اس وقت اور پھر لیاقت علی خان جو ہے جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کی بنیاد قائد آزم اور لیاقت علی خان دونوں نے رکھ دی تھی جب لیاقت علی خان امریکہ کے دورے پہ گئے اور اس کے بعد ان کی جو تقریریں ہیں وہاں وہ آپ پڑھ لیں تو انہوں نے دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم جو آزاد دنیا ہیں پاکستان اس میں اپنا ایک رول ادا کرے گا اور آزاد دنیا یہ ہے کہ جو جمہوریت پر یقین لگتی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اسلام جمہوریت پر یقین لگتا ہے اور ہم کمونسٹ معاشرے کو قبول نہیں کر سکتے کمونسٹ کو قبول نہیں کر سکتے سو امریکہ سے ہمارا ایک نظریاتی رشتہ ہے یہ ہمارا اس وقت اگر آپ تقریریں پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہم سیٹو اور سینٹو میں شامل ہو گئے سیٹو اور سینٹو میں شامل کیوں ہوئے کہ ان شرائط کے تحت ہوئے یہ ایک اور کہانی ہے لیکن یہ مصطفی صادق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ میرے گواہ ہیں جب جنرل زیاو لک صاحب کے ساتھ ہم گئے ساؤتھ کوریا جب وہاں کی ترقی کی کہانی سنی ہے جب وہاں سے واپس آئے تو جہاز میں انہوں نے گفتگو شروع کر دی کہ بھئی کیا دیکھا کوریا میں کیا ہوا کیسے ہوا تو باتیں کرتے کرتے بات چل گئی سینٹو کی اس کی تو جنرل زیاو لک نے کہا کہ سیٹو اور سینٹو کے تحت ایک سپاہی کے بھوٹ کے تسمے سے لے کر ایک جنرل کے یہ پھولوں تک سٹارز تک سب کچھ ہمیں امریکہ نے فراہم کیا ہے کیوں جی یہ امریکہ فراہم کرتا رہا اس نے ہمارا ڈیفینس جو ہے اس میں اتنا ہمارے ساتھ تعاون کیا ان معاہدوں کی وجہ سے اور پینسٹ کی جنگ جب ہم شروع ہوئی ہے اس کے بعد ہر چیز بدل گئی اور یہ معاملات ختم ہو گئے جب جنرل زیاو لک نے یہ بات کہی تو بگری صدیق صالق صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو کہا جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں مطلب یہ اخبار والوں کے سامنے آپ کیا بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جنرل زیاو لک نے کہا کہ نہیں نہیں یہ اخبار والے ہیں لیکن سمجھ دار ہیں دوست ہیں اپنے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ بات اپنے تک رکھیں گے یہ بات ہم نے اپنے تک ہی رکھی تھی مصرح صادق صاحب اتفاق سے بیٹھے اور گفتگو بھی ایسی شروع ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ بات آج میں آپ کو بیان کر دوں اسے چھاپا جائے یا نہ چھاپا جائے یہ آپ کی مرضی ہے تو انیس سو پیس سٹ کی جائے اس لیے کہ ہمارا جو پرابلم تھا ہم نے کہا یہ سیٹورٹی ہمارا جو ویژن تھا جو اس وقت ہماری پر لیڈرشپ نے جو ویژن دیا وہ یہ تھا کہ ہمیں فوجی طور پر مضبوط ہونا چاہئے تب ہم میڈیا کا مقابلہ کر چکے فوجی طور پر ہم کیسے مضبوط ہوں گے روس تو آپ کو کوئی دینے کو کچھ تیار نہیں تھا چین اس قابل نہیں تھا سوویٹ یونین جو تھا وہ آپ کو ایک چوری بھی دینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ ان کے رشتے تھے پندر جوانلہ لہروں سے اور کانگرس کے ساتھ ان کے سوچلسٹ خیالات جو ہیں اس میں ایک خاص حق تک ہم آنگ تھے اور کانگرس کے اور کمیونس پارٹی کے سوویٹ یونین کی آپس کے اندر ایک بڑا گہرا رابطہ تھا اور تعلق تھا تو کوئی آپ کو دنیا میں ایسا آدمی نہیں تھا ایسا بلک نہیں تھا جو آپ کو کہتا جناب والا یہ اصلہ آپ لے لیجئے کام قیمت پر لے لیجئے یہ آپ مفتنے لیجئے آپ نے اصلے کی ضرورت تھی آپ کو اور آپ کو اپنے دوستوں کی ضرورت تھی آپ نے کہا اگرنا ہمیں انڈیا کھا جائے گا تو آپ نے امریکہ کے ساتھ دوستی کی اور جب دوستی کو اترتا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے آپ ہر وقت دوسرے کے فائدے کا حساب کرتے رہتے ہیں اپنے فائدے کا حساب نہیں کرتے ہیں دوسرے میں آپ سے کیا فائدہ اٹھایا یہ ایک الگ کہانی ہے اور آپ نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا یہ ایک دوسری کہانی ہے تو بہرحال جب 65 کی جنگ ہوئی اس کے بعد آپ کے اوپر دروازے بند ہو گئے اس زنداد کے 65 کی جنگ ایک ٹرنن پوائنٹ ہے ہمارا پاکستان کے زوال کی بنیاد جو ہے ستمبر 1965 میں رکھی گئی